موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مصیرا وقال اللہ تعالی نازل به الروح العمین علا قلبك لتکون من المنظرین وقال اللہ تعالی وما ینتق عن الحوى انہوو الا وحی یوحا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم آپ کے سامنے پروگرم روشنی میں مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے آپ کے لیے معاشرے کے لیے اصلاح کا سبب اور باعث بنیں اور جس سے ہماری فوری طور پر خامیاں یا کتاہیاں کم ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت جو ہمارے دلوں میں زیادہ اوجاگر ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ ہمارا ٹاپک کی عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے اس حوالے سے ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی خبر قابل بھروسہ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیان کردہ ایک ایک بات ہمارے لئے زندگی کا پیغام لاتی ہے ہمارے لئے راحت کا پیغام لاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر دراصل اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبر ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں اور یہ بات ہم کہتے ہیں کہ دین کسی شخص کی رائے کا کسی شخص کی ذات کی بات کا نام نہیں ہے بلکہ دین وحی الہی کا نام ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی لئے ارشاد فرمایا تھا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس سے مثل ایک چیز یعنی حدیث دی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام پر یہ خبر جو ہے وہ دو طرح سے آتی رہی ایک وحی مطلوع کی صورت میں اور ایک وحی غیر مطلوع کی صورت میں یعنی وحی مطلوع سے مراد وہ وحی جس کی تلاوت کرنا آپ پر فرض تھا آپ کے ذمہ تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرنے آئے تھے اور تلاوت کا مطلب ناظرین اکرام ہرگز ہرگز بھی قرآن پڑھنا نہیں ہے یا اس کی قرآن کرنا نہیں ہے قرآن ایک الگ معاملہ ہے اور تلاوت ایک الگ معاملہ ہے تلاوت کا مطلب ہوگا کہ خوب سمجھ سوچ کر پڑھا جائے اور دوسروں کو سمجھائے جائے یہ ہے تلاوت اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کے ذمہ جو کام ہیں ان میں سے ایک کام یتلو علیہم آیاتی آپ اللہ کی آیات کو اللہ کے فرامین کو ان لوگوں پر تلاوت کریں گے یعنی خود بھی سمجھیں گے اور ان کو بھی سمجھائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات کی ہے اور جن آیات کی تلاوت کی ہے یا جس پیغام کی تلاوت کرنا پر فرض تھا وہ وحی مطلو تھا یعنی قرآن تھا اور جس کی تلاوت آپ پر فرض نہیں تھا لیکن وہ آپ کا بیان ہے ایسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی اشارت فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن کو نازل کیا جاتا ہے جب آپ پر پیغام لائے جاتا ہے تو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی آپ اسے جلدی جلدی سے دھرانے کی کوشش نہ کریں آپ اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کا یاد کروانا انہا علینا جمعہو وقرآن اس کا یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے اور اسی لیے آپ چونکہ پیچھے جبریل الاسلام کے پیچھے دھرائے کرتے تھے آپ کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے اس کے الفاظ کو اس کے معانی اور اس کے معاملات کو آپ کے سینے میں ہم جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد فرمایا سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان سکھانا آپ کو ہمارے ہی ذمہ ہے کہ ہم اس کا بیان آپ کو سکھائیں بیان سے مطلب اس کی وضاحت ہے بیان سے مطلب اس کی توضیحات ہیں تفسیرات ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحیع مطلوب کی توضیحات کے لیے تفسیرات کے لیے آپ کو شارح بنا کر اور شارح بنا کر اللہ نے آپ کو زمین پر بھیجا ہے آپ کو مبوس فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے بھی اس دین میں شامل نہیں کی اپنی خواہش کو بھی آپ نے دین کا حصہ نہیں بنایا اور دین خالص آسمان سے اترا ہوا وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو صورتوں میں اترتا رہا ایک قرآن کی صورت میں اور ایک اس قرآن کے بیان کی صورت میں اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے الرحمان علم القرآن علمہ البیان وہ رحمان جس نے انسان کو جس کو قرآن سکھایا اور وہ انسان وہ خالق ہے جس نے اس کو بیان بھی اتا فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے کہ اس نے اس قرآن مجید کی بیانات کے لیے اس کے دلائل اور براہین کی وضاحتوں کے لیے توضیحات کے لیے تشریحات اور تفسیرات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا یہی وجہ ہے کہ اکل میں کوئی بات سمجھ آتی ہو اکل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو انسان کا علم محدود ہے اس کی اکل بھی محدود ہے اور صحابہ کا ہم طرز عمل دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے جب مومنوں کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ تمہارے مابین اللہ رسول فیصلہ کریں گے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے یا نہیں کہتے ہوئے دکھائی دئیے کہ ہم اپنی اکل کے مطابق فیصلہ کریں گے ہم اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ اپنے مزاج اور رواج کو دیکھیں گے ہم اپنے خاندان کو دیکھیں گے اپنی برادری کو دیکھیں گے بلکہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا جو اللہ کو بڑا ہی پسند آیا وہ رویہ کیا ہے جب جیسے ہی سنتے ہیں تو فوراً اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً سر خم تسلیم کر دیتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ مان لیتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں یہ ہے وہ رویہ جو اللہ کو بڑا پسند آیا اور اللہ نے اسی رویہ کی بنیاد پر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ان کو قرار دیا اللہ سے بھی راضی ہیں یہ اس طرح کے باکمال باصفہ اور باکردار لوگ ہیں جو اپنی خواہش نفس کو دخل نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ اس خواہش نفس کا دخل تو نبی پاکر اسلام کی خواہشات کو بھی جو ہے وہ دخل نہیں دیا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات یقینی طور پر بڑی پاکیزہ بڑی آلہ اور بڑی پسند دیدہ لیکن آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے میرا حبیب ایسا نہیں ہے جو اپنی خواہشات کے طابعے بولے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خواہشات ساری کائنات کی خواہشات سے اور ساری کائنات کی انسانوں سے آلہ اور بہتر اور ایسی شاندار ہیں کہ جن کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی لیکن آپ دین کی حفاظت کا انتظام دیکھئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں میرا نبی اپنی خواہش نفس کے تابع کلام نہیں کرتا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی وہ بات کرتا ہے وہ بات کہتا ہے جو میری طرف سے ان کے سینے پر ان کے دل پر نازل کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کا لغوی مطلب سمجھایا ہے وہی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا اور جو اشارہ کرنا یا چپکے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا یہ وہی کے مختلف الفاظ کے معانی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے وہی کے تین مختلف کیفیات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ما کانا لبشر اَن يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَا اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی بشر اس سے کلام کرے لیکن تین طریقے ہیں تین ذریعے ہیں تین صورتے ہیں ان میں سب سے پہلا اللہ وحی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بات دل میں ڈال دے چپکے سے کوئی اشارہ کر دے یہ اشارہ جو ہے اس کو وحی کہا جائے گا اَوْ بِمْ بَرَائِ حِدَاب یا پردے کے غیب سے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ہم کلام ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قلیم اللہ بنایا اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے میراج کا سفر کروا کے اپنے ساتھ ہم کلام کروایا اَوْ بِمْ بَرَائِ حِدَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ پیغام بھیجتا ہے وہی کی یہ تین صورتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے والے اس کلام میں وہی کی جو حیثیت ہے اشارہ کرنے کی تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا گویا آپ پر اعتماد اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ پر اعتبار اس لیے بھی کرنا آسان ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین میں بشمول آپ کی اپنی پاکیزہ خواہشات کے دنیا بھر کی کسی شخص کی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے یہ اللہ کا وہ خالص دین ہے جو خالص اللہ کی وحی پر مبنی ہے اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے اور اس میں کسی انسانی عمل دخل کا کوئی سلسلہ واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محفوظ اور ایسا ایسا کلام اور ایسا دین اور ایسا پیغام ہے جس میں کسی انسان کی کوئی انسان اس میں اپنی مرضی تاخل نہیں کر سکا اسی لیے اس کو محفوظ دین کہا گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ جب یہ بات ہو تو کیا نبی پاک اور اسلام کے صحابہ کو اعتماد آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا اس کی مختلف مثالیں مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر یقین کی جو کیفیت ہے آپ کی خبر پر جو یقینی صورتحال ہے اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات دین ہے آپ کا فرمایا ہوا ایک ایک حرف دین ہے آپ کا ایک ایک جملہ دین ہے اس لیے کہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی ترسے ہوتا ہے اور اس کے سوا آپ کچھ نہیں کہتے اس میں میں وہ مثال دے سکتا ہوں جس میں یہ آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص عمر بن العاص جو مکہ کے بہت بڑے سپاہ سلار تھے بعض مسلمان ہوئے ان کے بیٹے رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگرد عبداللہ بن عمر بن العاص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے آپ کے ہر جملے کو محفوظ کر لیا کرتے جب آپ کے ہر جملے کو محفوظ کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا کہ تم یہ ہر بات نہ لکھا کرو تم ہر بات لکھ لیتے ہو ہر بات نہ لکھا کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک اسلام پر مختلف قیفیات ہوتی ہیں آپ کبھی غم میں ہوتے ہیں کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں یعنی آپ ایک عظیم انسان ہیں آپ پر مختلف قیفیات آتی ہیں آپ کو غم کی خبریں ملتی ہیں پریشانی کی خبریں ملتی ہیں تردد اور تکلیف کی خبریں ملتی ہیں اور کہیں آپ خوش بھی ہوتے ہیں یعنی آپ پر مختلف قیفیات ہوتی ہیں اور آپ ان قیفیات کے مطابق بعض اوقات جانے کیا بات کہہ دیں تم ہر بات لکھ لیتے ہو اور وہ بات لکھنے والی ہونا تو اس طرح سے کیا کرو کہ جب نبی پاک تم سے کچھ کہیں لکھنے کو تو پھر لکھا کرو وگرنا ہر بات نہ لکھا کرو یہ پرسیپشن یہ ہے دکھائی دیتی کہ صحابہ کا کہنا شاید یہ تھا یا اس طرح سے انہوں نے اس بات کو لیا کہ ہر بات تو دین نہیں ہے یہ ان کا خیال تھا اس وقت جب تک یہ بات واضح نہیں کی گئی اس وقت ان کا خیال ہے کہ ہر بات تو دین نہیں ہے دین کا کام لکھا کرو باقی تو آپ اپنے امورے جو روزمرہ میں مصروف ہوتے ہیں کوئی بات آپ مزاق کی بھی کر سکتے ہیں کوئی بات آپ خوشی کی بھی کر سکتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو تو عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں اور شاگرد ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اب اگلے دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس طبعت ہے آپ کی مجلس میں کوئی کیا کرتا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے اور کوئی کیا نہیں کر رہا آج معمول کے خلاف کیا آپ بہت جلدی اس کو بھاپ لیتے جان لیتے آپ نے جب دیکھا محسوس کیا کہ عبداللہ آج نہیں لکھتا میری باتیں سنتا ہے لیکن آج نوٹ نہیں کر رہا نقل نہیں کر رہا تو آپ نے پوچھا عبداللہ بن عمر بن العالی سے کہ آج تم کیوں نہیں لکھ رہے تو انہوں نے جو جواب دیا وہی کہ مجھے لوگوں نے کہا بعض لوگوں نے ایسا ایسا کہا بات لکھنے سے نقصان ہوگا جو بات آپ مجھے حکم دیں میں وہ لکھ دیا کرو تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اپنے مبارک موک کی طرف اشارہ فرما کی کہا واللہ کی قسم ہے واللذی نفس بیدہی میری جان جس کے ہاتھ میں اکتب لکھا کر میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا ما یخرج منہو اللہ الحق میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم بے فکر ہو کر لکھو میں خوشی میں بولوں یا غمگین حالت میں غم کی حالت میں بولوں یا راحت کی حالت میں میں غصے کے عالم میں بولوں یا میں معمول کے مطابق اپنے کلام کو کروں میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ زمانت دی ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی زمانت اپنی زبان اقدس سے بھی دے دی ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے اقوال میں ایسی کوئی بات شامل داخل نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں جب غزوہ بنو احضاب ہوا تو احضاب میں یعنی ایک تو وہ باہر سے دشمن تھے بعض لوگوں نے لکھا ان کی تعداد بارہ ہزار تھی بعض نے کہا کہ پچیس ہزار تھی اور پچیس ہزار کی تعداد کے مقابلے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ صرف اندر جو جنگجو لٹنے والے تھے مسلمان وہ صرف ایک ہزار تھے بعض نے لکھا کہ تین ہزار تھے یعنی ایک آدمی کو پچیس آدمی آئیں گے یا ایک آدمی کو آٹھ دس سے آدمی سے لڑنا پڑے گا اتنا بڑا مقابلہ تھا اور جو مدینہ میں رہنے والے یہود کا اکیلہ اب باقی بچنے والا قبیلہ بنو قریضہ ہے اس کے ساتھ بھی موہدہ تھا جیسے پہلے اس سے بنو نظیر اور بنو کینکا کے ساتھ موہدہ تھا لیکن انہوں نے بدہہدی کی آپ کے خلاف قتل کی ساتھشیں کی اور پھر ان کو سزا دلائی گئی اور یہ آخری قبیلہ تھا جو بڑا قبیلہ تھا اور طاقتور قبیلہ تھا مالدار بھی تھا اسر و سوخ خلا بھی تھا یہ اب اس موہدے کا مساک مدینہ کے حوالے سے یہ پابند تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کیا جاتا کیونکہ اس سے پہلے آپ شہر سے بعد جا کے لڑے اور دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ جو ہے ایک دفعہ وادی احد میں کیا اور ایک دفعہ وادی بدر میں کیا ہے لہذا اب شہر پر حملہ تھا اور یہ اس موہدے کی ایک شک اور ایک دفعہ موجود ہے کہ جب شہر پر کوئی حملہ کرے گا چاہے وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہو یا ہم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہو تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اس کا جواب دیں گے لیکن اب بنو قرائزہ جو ہیں وہ ٹال مٹول کا شکار ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں اور بجائیں اس کے کہ وہ نبی پاک کا ساتھ دیتے بلکہ الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے کفار مکہ سے ساتھ باز کی اور خط لکھے ان کو پیغام بھیجے کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے تم باہر سے حملہ کر دینا پھر وہ آپس میں جو ہے اس کو بار بار اس کو انگیج رہے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری رہا اور تیہ ہو گیا کہ فلان دن ہم حملہ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ بھی خندق کو بور کر رہے ہیں ہم اندر سے افرہ تفریح مچا دیں گے پھر آگے بڑھتی کی بات اور کفار نے یہ مطالبہ کیا ان سے کہ تم جو مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جہاں جن کلوں میں محفوظ ہیں ان پر حملہ کرو اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کلے پر حملہ کرنے کی غرض سے یا اس کے حالات جاننے کی غرض سے ایک یہودی جو ہے وہ اس کلے کے پاس جاتا بھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاکل اسلام کی فپی ہیں انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ تم اس کو بغا دو یا اس کا علاج کر دو اس کا سر کاٹ لاؤ لیکن وہ اپنی بیماری کا انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کے ساتھ اس یہودی کا علاج کیا اس کا سر کچل دیا اور اس کا سر کاٹ کے پھر نیچے پھین دیا اور نیچے جو تیار تھے سازش کرنے کے لئے یہودی جو اوپر کلے پر چڑھنا چاہتے تھے اور وہاں بچوں کو اور مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے یا رغمال یا ان کو تہتے کرنا چاہتے تھے وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کو اکیلہ نہیں چھوڑا بلکہ فوج کا ایک غالب حصہ جو ہے وہ یہاں بچوں کی حفاظت بھی کر رہے تو یہ یعنی سازش چل رہی تھی اندر اندر اس سازش کا جواب دینے کے لئے جب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی آندی توفان کی وجہ سے کفار خائب و خاسر ہو کر ظلیل و رسوا ہو کر اور اتنی بڑی تعداد میں آپس میں پھوٹ پڑھنے پر جس میں بنیادی کردار حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا کہ ان کے دلوں کو دوسرے سے توڑ دیا اور ایسا ایسی سیاست کی ہے ایسی سیاست کی ہے کہ سارے دشمن جو اکٹھے ہو کر جس مشن پر آئے تھے وہ آپس میں بکھر گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے اب ہم ہی جائیں گے یعنی آج کے بعد ان کی قوت اس طرح سے ٹوٹ گئی ہے ان کا حوصلہ اس طرح سے منتشر ہوا ہے کہ دوبارہ کبھی مدینہ پر حملہ کرنے کی جورت نہیں کر سکیں گے تو جب آپ فارغ ہوئے آپ اپنے گھروں کو گئے تو ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں کہ پیغام آگیا کہ ہتھیار نہیں اتاریں اور اسی حالت اور اسی عالم میں بنو قریضہ کو گھیر لیں یہ بدہد ہیں اور ان بدہدوں کو اب سزا دینے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اپنے مجاہدین کو کہا کہ ہتھیار نہیں اتارو اور وہاں فوراں پہنچ جاؤ اور بعض کو تو آپ نے فرمایا کہ نماز بھی وہاں جا کے ہم اثر کی پڑھیں گے اور لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا مدینہ سے فوج آتی ہے اور بنو قریضہ جو مدینہ کے ہی نواح میں ایک طرف شہر کے اندر ایک سائٹ پہ رہتے ہیں ان کا حصار باندھ لیا جب حصار باندھا ان کو محاصرہ میں لے لیا تو انہوں نے اب ان میں پتا چل گیا کہ ظاہر ہے ہماری موت آگئی ہے ہم تو بدہدی کرتے تھے وہ کلا بند ہو گئے محاصرہ طویر ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ جو ان کے قریب جانے کے لیے یعنی قلعے کے اس طرف جانے کے لیے ان کی بستی کے اس پاس جانے کے لیے جو راستے میں باغات ہیں خجوروں کے باغ ہیں ان کی یہ رکاوٹ ہیں مسلمان سپاہیوں کے آگے بڑھنے میں لہذا آپ نے فرمایا کہ ان کو کاٹ دو اب آپ کے حکم سے خجوروں کے درخت کاٹے جانے لگے اور راستہ صاف کیا جانے لگا جب یہ خجوروں کے درخت کاٹے گئے اور راستہ صاف کیا گیا تو انہوں نے یعنی یہود نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ درختوں کو کٹوائے اور بالخصوص پھل در درختوں کو اور مدینہ میں مدینہ کی تجارت کا یا مدینہ کی معیشت کا بنیادی انحصار خجور پر تھا اب یہ فیصلہ بظاہر جو ہے وہ کتنا عجیب سے لگتا ہے کہ درخت کٹے جائیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے حکم دیا جارہا ہے جو یہ جہاد کے دنوں میں بھی حکم دیتے ہیں کہ درختوں کو مت کٹنا گھروں کے دروازوں مت توڑنا کسی ہتھیار نہ اٹھانے والے پر حملہ مت کرنا کسی بچے پر حملہ مت کرنا کسی بوڑے پر حملہ مت کرنا تو انہوں نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے معاذ اللہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے دیکھو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ درختوں کو کٹوائے لیکن یہاں پر درخت کٹوائے جا رہے ہیں صحابہ بھی پریشان ہوئے اس پروپیگنڈے سے انہیں تکلیف ہوئی اور یہ دلوں کے اندر بات یہ پریشان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کیوں یہ حکم دیا اور ہم حسار باندے ہوئے تھے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے اگر پیغام نہیں تھا تو آپ نے یہ کام کیوں کہ یہ دلوں کے اندر بات آ رہی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بات نادل فرمائی اے صحابہ کی جماعت یہ یہود جھوٹے ہیں مکار ہیں یہ فریبی ہیں یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے اور تم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو کوئی ایک درخت بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کو حکم دیا ہے یا اس کو باقی رکھنے کا قائمتن علیہ وسلم اپنی اس اصل پر باقی رکھنے کا حکم دیا ہے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے کاٹا یا چھوڑا اور میرا حکم اس میں شامل نہ تھا فابی ازناللہ وہ میری طرف سے حکم ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو اللہ تعالیٰ اپنا حکم قرار دیتا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہش کے تابع یہ فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ یہ میری منشاہ میرا فیصلہ ہے کہ درختوں کو کاٹ کے یہودیوں کے سر پر پہنچو اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ درختوں کو کاٹ کے کلے کے اور ان کی بستی کے اس طرف سے مسلمانوں نے حصار محاصرہ باندھا تو پھر یہ اپنے آپ کو ہتھیار چھوڑ کر سرنڈر کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش ہو گئے اور ان کے بدعہد مردوں کو حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ان کی کتاب کے مطابق ہی ان ظالموں کے سر کلم کر دیئے گئے ان بدعہدوں کو سزا دی گئی اور یہ اللہ نے اس فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دے دیا یہی وجہ ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر کتنا اعتماد اور کتنا یقین تھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور اپنی خواہش کے تابع نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اعتراض بھی نہیں کرتے اور آپ کی بیان کردہ ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے زمانوں کی خبر دیں تو وہ ان زمانوں کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں آپ آنے والے حالات کے بارے میں بات کریں تو ان خبروں پر یقین رکھتے ہیں اور کوئی ایک بات بھی کوئی ایک بات بھی ان کی ایسی نہیں ہے جن پر صحابہ کو یہ وہم ہو یہ پریشانی ہو کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی پوری نہیں ہو سکتی ان کو اتنا اعتماد اور یقین تھا انہیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنی سانسوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین تھا آپ نے نماز پڑھائی اور یہ نماز نمازِ قصوف ہے جب سورج گرہان ہوا مدینہ کے اندر اور آپ حالات دیکھے ہمارے ہاں تو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں سورتحال مختلف ہے ہمارے ہاں چاند گرہان ہو یا سورج گرہان تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ کے غضب اکاب سے بچنے کی کوشش کریں نماز پڑھیں اجتماعی نماز کی سننا تو دور رہا ہم تو تنہائی میں اکیلے بھی نفر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں اب یہ رواد چل پڑا ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج سورج گرہان ہوگا اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے لوگوں کے لیے اور اس پر لوگ جو ہیں وہ مخصوص اینکیں خریدتے ہیں اور ان اینکوں سے یا ان خردبینوں سے ان دوربینوں سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا چھتوں پہ چڑ جاتے ہیں تو یہ موقع جو ہے وہ کوئی خوشی منانے کا نہیں ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں اور اللہ کے غضب اکاب کی نشانی ہے تو پھر اس پر لوگوں کو ڈرنا چاہیے لوگوں کی تعلیم ہی نہیں ہے لوگوں کو تربیت ہی نہیں اس بات کی کہ کونسی بات پہ خوش ہونا ہے اور کونسی بات پہ اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے تو آپ یہاں حالات اس طرح کے ہیں یہ ضمنی بات ایک میرے ذہن میں آئی تو میں نے ارز کر دی تو اللہ کے رسول اسلام نے جب مدینہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ لوگوں کو لے کے باہر میدان میں نکلے اور آپ نے ایک طویل نماز پڑھائی لوگوں کو اور اس طویل نماز کے دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلح امامت سے یعنی اپنی جگہ امامت سے آگے بڑھ گئے دو قدم آگے بڑھے اور کچھ پھر کچھ دیر بعد پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے جب نماز کا طویل نماز ختم ہوئی جب سورج گرہن ختم ہوا تو صحابہ نے آپ سے پوچھا جواب کے بلکل پیچھے کھڑے تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی امامت کی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھے ہوں اور پھر پیچھے ہٹ گئے ہوں یہ کیا ماجرہ ہے اس کی کوئی وجہ کوئی سبب کیونکہ جب بھی کوئی نئی بات دیکھتے صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تاکہ انہیں کوئی نئی بات کی خبر مل جائے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ جو روٹین اور معمول کے مطابق ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے اگر اس سے ہٹ کر کچھ بھی بات ہوگی تو یقیناً کوئی بڑی اور نئی خبر ہمارے لئے اس میں موجود ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ تھا آپ نے فرمایا حالت نماز میں میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو جنت کو میرے قریب کیا گیا اور میں نے جنت کو دیکھا اس کے پھلوں اور اس کے جھکے ہوئے سمرات کو دیکھا اور وہ مجھے اس قدر خوشنما لگے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے کچھ توڑ لوں اس لیے میں آگے بڑھا اور جب میں آگے بڑھا تو جنت کو پیچھے ہٹا لیا گیا اور اے میرے صحابہ اگر میں جنت کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ توڑ لاتا یعنی یہ ممکن ہوتا کہ میں کوئی خوشہ توڑ پاتا تو تم اسے کھاتے رہتے قیامت آ جاتی اور جنت کا وہ پھل وہ خوشہ ختم نہ ہوتا اسی طرح جب پھر میں کھڑا ہوا اپنی جگہ پر اور پھر کچھ دیر بعد جہنم کو میرے قریب لائے گیا اور جہنم میرے اس قدر قریب کر دی گئی کہ مجھے اس کی حدت اور شدت آگ کی شدت محسوس ہوئی اور میں نے اس میں سے جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا یعنی وہ لوگ جو اپنے جرائم اور گناہوں کے وجہ سے اس میں جلیں گے میں نے ان کو دیکھا تو جب ایسا ہوا تو میں پیچھے ہٹا جہنم کے جو حدت ہے اور جو شدت ہے تپیش آگ کی اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا اور پھر جہنم کو مجھ سے دور کر دیا گیا تو یہ سبب تھا میرے آگے بڑھنے کا اور یہ سبب تھا میرے پیچھے ہٹنے کا اب آپ نے یہ بات کہہ دی آپ نے فرما دیا صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہیں اور عمومی طور پر تین سے چار فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے ایک صف کا دوسری صف سے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین چار فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں اور یہ خبر آپ انہیں سنا رہے ہیں کہ میں نے حالت نماز میں جنت بھی دیکھی ہے جنت کے قریب بھی ہوا ہوں اس کا خوشہ اور پھل توڑنا چاہتا تھا اور جنت بھی جہنم بھی میرے قریب لائی گئی ہے اور میں اس کے غزب و عقاب کو بھی اور اس کے اندر جلتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ پا رہا ہوں لہٰذا اس لئے میں آگے اور پیچھے ہٹا یہاں پہ کسی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر اعتراض نہیں اٹھایا آپ کی بیان کردہ اس بات پر کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو آپ کے پیچھے کھڑے تھے آپ تو فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اس قدر شاندار ہے کہ چالیس سال کی مسافت سے بھی دور جنت کی خوشبو انسان محسوس کر لے گا یعنی ایک آدمی جنت کی طرف بڑھتا ہوا جائے گا تو اس کی خوشبو چالیس سال مسافت سے پہلے ہی اس کو آنا شروع ہو جائے گا اسی لیے بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی خوشبو کچھ وہ لوگ بھی پا لیں گے جو جنت تو نہیں جائیں گے لیکن جنت کی خوشبو نے آ جائے گی تو آپ نے فرمایا صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے کہ جنت کی خوشبو اتنی دوست چاہ سکتی ہیں ہم آپ کے پیچھے چار فٹ کے فصلے پر کھڑے ہیں اور ہم نے تو کوئی خوشبو محسوس نہیں کی جنت آپ کے اتنی قریب لائی گئی ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا آپ نے جنت کے پھل دیکھ لیا ہم نے تو نہیں دیکھے اعتراض نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی صحابی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے تھے کہ جہنم اتنی خوفناک ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر یعنی سوئی کے پیچھے جو سراخ ہوتا دھاگا پرونے کے لیے تو زمین میں سبزے کا نام و نشان مل جائے کوئی چیز زندہ نہ رہے ہر چیز چل کر خاکستر ہو جائے اگر اتنا سا سراخ جہنم کا زمین کی طرف کھول دیا جائے لیکن یہاں کیا کہ آپ کے قریب آئی جہنم آپ نے اس کی حددت اور شدد محسوس کی آپ نے اس کی تپش محسوس کی تپش سے آپ بچنے کے لیے پیچھے ہٹیں لیکن ہم اس تپش کو محسوس نہ کر پائے کسی ایک صحابی نے بھی آپ کی خبر پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا آپ کی خبر پر انہیں اس قدر یقین ہے انہیں پتا ہے کہ اللہ کے ربی علیہ السلام یہ جو بات بیان فرما رہے ہیں آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو اتنا قریب دیکھا تو یقیناً دیکھا ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم کو اتنے قریب دیکھا تو یقیناً دیکھا ہے کوئی سوال نہیں کرتا اس لیے کہ کل کے امتی کا عزاز یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کرتا تھا اور آج کے امتی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کردہ خبر پر یقین نہیں رکھتا اور وہ شک کا اظہار کرتا ہے اقلی دلائل کی بنیاد پر یا اقلی مشغافیوں کی بنیاد دلائل تو نہیں کہہ سکتے ہم اقلی مشغافیوں کی بنیاد پر یا اپنی اقل کی خرابی کی بنیاد پر وہ دین کا انکار کرنا چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں کا انکار کرنا چاہتا ہے یہ آج کے امتی کا مسئلہ ہے وہ امتی تو اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر اور آپ کے بیان کردہ علم پر اور آپ کے بیان کردہ دین پر اعتماد کا اعتبار کا یقین کا اظہار نہیں کرتا ہوا دکھائی دیتا جبکہ اس کے برعکس ہم کل کے امتی یعنی صحابہ کو دیکھیں اور صحابہ کے بعد کے زمانے کو بھی دیکھیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے تو شاید یہ پوری ہو شاید بھی یہ جو شک اور تردد ہیں ذرا سا استراب ہے وہ بھی آپ ان کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کے بارے میں وہ یہ سوچیں کہ شاید یہ پورا ہو یا شاید یہ پورا نہ ہو آپ دیکھئے میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو کتنا یقین تھا اور اسی یقین کی بنیاد پر بڑے سے بڑے فتنے سے وہ ٹکرا گئے اسی یقین کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور زندگی کے بعد بھی وہ اسی طرح سے دین کے ساتھ منسلک رہے اور یہاں میں اس صحابی کا ذکر کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف قسم کے فتنوں نے آگھیرا اور مختلف قسم کے حالات نے مسلمانوں کو پریشان کیا تو بعض صحابہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے یعنی ہم یہ زمانہ نہ دیکھتے ہم یہ مشکلات نہ دیکھتے ہم یہ ازمائشوں کا سامنہ نہ کرنا پڑتا ہمیں اس طرح سے لوگوں کو نہ دیکھنا پڑتا تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم میں تو اس کے علاوہ آپ سب سے ہٹ کر خواہش کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی وفات کے بعد زندہ رہوں یعنی میں یہ خواہش کر رہا ہوں مجھے آپ کے بعد زندگی ملی ہے مجھے طویل زندگی ملے تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں جس طرح سے آپ کی زندگی میں آپ کی سنت سے محبت کرتا تھا اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد اس سنت سے محبت کرتا ہوں یہ بھی صحابہ ہے تو یہ ان کا مزاج تھا ہم مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں مسلمان ہونے آئے تو آپ نے ان سے کچھ باتیں کی ان کی دل جوئی بھی کی اور کچھ خبریں میں ان کو دی ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ عدی اگر تو زندہ رہا اگر تو نے زندگی پائی تو تو دیکھے گا راستے اس قدر پر امن ہوں گے کہ سنعا سے یمن سے ایک عورت چلے گی اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہوگی اور زیورات سے لدی ہوئی یعنی زر و جواہر اس کے پاس ہوں گے مال و دلو تک سے پاس ہوگا اکیلی اپنے اونٹ پر بیت اللہ کا تواف کرنے آئے گی اور کوئی شخص راستے میں اس کی طرف مہلی نگاہ سے نہیں دیکھ پائے گا اتنا آمن و امان ہوگا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ تیہ جو میرا ان کا قبیلہ تھا بنو تیہ قبیلہ تیہ کہ چوروں کا کیا ہوگا وہ کہاں جائیں گے کہ وہ تو کسی راستے سے کسی کافلے کو بھی گزرنے دیتے ایک اکیلی عورت کیسے زیورات پہن کر وہاں سے گزر جائے گی یہ دل کے اندر ایک بات ان کی آئی کہ وہ کہاں جائیں گے دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اے عدی اگر تجھے زندگی ملی تو تُو دیکھے گا کہ کسرہ کے کنگن اور کپڑے ایک بدوی دیہاتی کو پہنائے جائیں گے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ خبر اور زیادہ انوکھی تھی اس سے بھی زیادہ نہ ماننے والی یا نہ سمجھ میں آنے والی تھی فوراں سوال کرتے ہیں حیر سے اکسرہ بن حرمز یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا اکسرہ بن حرمز کی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز یعنی شاہِ اعلان کی بات کر رہا ہوں کہ تم دیکھو گے کہ ایک بدوی کو ایک دیہاتی کو ایک بدو کو اس کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اس کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے اللہ اکبر تیسری خبر آپ نے فرمایا ادھی اگر تجھے تیری زندگی طویل ہوئی اور تجھے یہ موقع ملا تو پھر تُو دیکھے گا کہ لوگ اپنے صدقات کو اٹھائے پھریں گے اور انہیں صدقہ وصول کرنے والا کوئی نہ ملے گا یعنی کوئی محتاج اسلامی حکومت میں باقی نہ رہے گا حضرت یادی رضی اللہ عنہ ہی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کی پہلی خبر کو پورا ہوتے دیکھا کہ سنعہ سے یمن سے چل کر آنے والی ایک اکیلی عورت زیورات پہن کر مکہ آتی ہے بیت اللہ آتی ہے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اور تواف کرنے آتی ہے اور راستے میں کوئی چور کوئی ڈاکو اب نہیں بچا سارا معاشرہ ایسے سیدھا ہو چکا ہے اتنا پرامن معاشرہ ہو چکا ہے راستے اتنے پرامن ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص اس اکیلی عورت کی طرف اسے اکیلا محسوس کر کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا آپ کی خبر سچی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو گیا میں اس کا اینی شاہد ہوں دوسری بات فرمائی کہ لوگو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دوسری بات کہ کسرہ بن حرمز کے کنگن نوچے جائیں گے اس کنگن ایک دہاتی کو پہنا جائیں گے ایک بددو کو پہنا جائیں گے اس کے کپڑے اس کی پوشاک اس کا جبہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کو پہنا جائے گا اور میں نے حیرت کا اظہار کیا تھا لیکن میں کسرہ کے خزانوں کو مسلمانوں کے لیے فتح کر کے غنیمت کے طور پر لانے والے اس لشکر کا حصہ ہوں میں شامل ہوں اس کے خزانوں کو جن لوگوں میں تقسیم کیا گیا میں بھی اس میں شامل ہوں اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ کسرہ بن حرمز کے کنگن اور اس کے کپڑے ایک دہاتی سرہکہ بن مالک بن جوشم جو نبی پاک علیہ السلام کا تاقب حجرت کے دنوں میں آپ کے پیچھے جو ہے وہ قریب پہنچا تھا اور تین دفعہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا تھا اور پھر اس نے معافی طلب کی اور آپ سے امان نامہ لکھنے کو کہا آپ نے امان نامہ لکھا اور ساتھ کہا کہ تمہارے لیے کہ انام کا اعلان میں کرتا ہوں آج یہ آپ کی خبر اس وقت تھی آپ نے اس وقت اس کے ساتھ وعدہ کیا جب آپ حجرت کرتے ہوئے اپنی جان بچا کر جاتے ہوئے دو ساتھی آپ اور آپ کے دوست جا رہے ہیں اور سارا مکہ اور مکہ کے قبائل آپ کے دشمن ہیں یہ ایسے آدم میں آپ نے اس سراکہ سے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا کہ ایران فتح ہوا ایران کی قوت ٹوٹ گئی ایران کو اللہ نے اسلام کے ہاتھوں اس کو مقبوضہ کروایا وہاں کے ظالم اور فاسق اور جو مشرق اور بدبرست حکمران تھے اللہ نے ان کو خائب و خاصل فرمایا اسلامی حکومت کا جھنڈا وہاں لہر آیا تو کس طرح بن حرمز کے کنگن لائے گئے اور اس کی لباس کے لباس اور پشاکیں لائے گئیں اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں ہے سراکہ جس کے ساتھ نبی پاک نے وعدہ کیا تھا اور سراکہ کو کس طرح کا کپڑے پہنائے گئے اور سراکہ کو کس طرح کے کنگن پہنا کر نبی پاک کے وعدے کی تکمیل کی گئی یہی وہ خبر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے حضرت عدی کو دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ایسا ہوگا اور عدی اس وقت حیرت میں تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آج وہی عدی وہی عدی رضی اللہ عنہ لوگوں کو شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا آپ کی خبر این اسی طرح سے پوری ہوئی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جو زندہ رہا وہ تیسری خبر بھی آپ کی پوری ہوتے دیکھ لے گا وہ جان لے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تیسری بات بھی یقینا پوری ہوگی یعنی وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوگی کہ لوگ اپنا سرمایہ اپنے صدقات کو اپنے سواریوں پر لادے ہوئے پھریں گے اور کوئی محتاج اور مفلس انہیں اسلامی معاشرے میں نظر نہیں آئے گا جو ان کی زکاة کو لے لے ان کی صدقات کو لے لے اور وہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ بات بھی پوری ہو گئی کہ لوگ اپنا سرمایہ اپنی زکاة اٹھائے پھرتے تھے اور میلوں سفر کرنے کے بعد بھی انہیں اپنی ریاست میں کوئی غریب کوئی محتاج کوئی کنگال کوئی مفلس کوئی صدقے کے لائق نہیں ملتا تھا سب کے سب خوشحال مالدار اور راحت و امبسات کے ساتھ جندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی ہر خبر آپ کی ہر بات یقینی ہے اور پوری ہو کر رہنے والی ہے کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں امتیوں کو یہ یقین ہو کہ وہ شک پائے جاتا امتیوں کے دل میں اور جس جس امتی کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی خبر کے بارے میں اور آپ کی آپ کی بیان کردہ کسی بات کے بارے میں ذرا سا شک پائے جائے ذرا سا شک اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے رسول کے راستے کو چھوڑتا ہے صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہیں لوٹا دے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنا اور آپ کی باتوں پر اعتماد نہ کرنا یہ خوفناک کھیل ہے ہمارے معاشرے میں ایک کھیل کھیلنے والے بہت زیادہ ہو گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر آپ کی حدیث پر ترہ ترہ کے اترازات جھوٹے اترازات جھوٹا پروپیگنڈا اور لوگوں کی منفی اور نام نہاد اقلی منطق جو ہے اس کو بگارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں کا کہیں پہنچا ہوا معاشرہ نبی پاک علیہ وسلم سے آپ کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانیں گے ہم قرآن کو مانیں گے قرآن ہی سب سے بہترین کتاب ہے تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ قرآن سب سے پہلی حدیث ہے یہ کس نے بتایا کہ قرآن قرآن ہے یہ کس نے بتایا یہ سورة الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے یہ کس نے بتایا کہ اللہ کی کتاب اس طرح سے نازل ہوئی یہ ترتیب ہے یہ قرآن بھی تو نبی پاک علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ قرآن مجید ہے اس لیے آپ کی خبر پہ جس شخص کو یقین نہیں ہے وہ یقیناً فاسق ہوگا وہ یقیناً منافق ہوگا مسلمان تو نہیں ہو سکتا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بدر میں دیکھ لیں کہ صحابہ کو کتنا یقین ہے آپ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب آپ تین سو تیرہ کے ساتھ تھے اور آپ کے پاس بظاہر طاقت قوت بھی نہیں ہے اور مسلمانوں پہ بھی کچھ پریشانی کا وقت انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اتنے بڑے دشمن کے ساتھ آگئے اور ادھر دشمن اس قدر طاقتور ہے کہ وہ لہوالعب میں پڑا ہو رہا ہے وہ خوشیہ منا رہا ہے تقبر کا اظہار کر رہا ہے ایسے میں جنگ سے ایک دن پہلے رات کو شام کو جب آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دے دیا ہے اور انہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور وہاں آپ نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ نشانات لگائے کہ یہ وہ نشان ہے جہاں پہ ابو جہال قتل ہوگا یہ وہ نشان ہے جہاں اتبہ مارا جائے گا یہاں شہبہ مارا جائے گا یہاں ربیہ کی اولاد ماری جائے گی یہاں فلان قتل ہوگا آپ نے مختلف سرداروں کے نام لے لے کر بتایا کہ یہاں فلان قتل ہوگا یہاں فلان قتل ہوگا اور اس وقت کسی نے اتراز نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے بات کرتے ہیں کیسے ممکن ہیں وہ بڑے طاقت پر ہیں صحابہ کو یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو آپ کی خبر پر کل کیومتی کو کتنا اعتماد کتنا اعتبار اور کتنا یقین تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اگلا روز جنگ ہوئی اور میری دلچسپی کا عالم یہ بھی تھا کہ میں ابو جہل وہی مرے گا جہاں اس کے مرنے کا حکم پیغام دیا گیا خبر دی گئی اور جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے حازہ مصرو فلان غدن انشاءاللہ آپ نے فرمایا تھا یہ کل فلان کی مقتلگاہ ہے یہ فلان کی مقتلگاہ ہے یہ فلان کی مقتلگاہ ہے اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہے جہاں ابو جہل کا کہا وہاں ابو جہل پڑا تھا جہاں عطبہ کا کہا وہاں عطبہ پڑا تھا جہاں شہبہ کا کہا وہاں شہبہ پڑا تھا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اور وہ کہیں اور مرا ہو جہاں آپ نے نشان لگایا وہاں موجود نہ ہو ان کی باتوں پر نبی پاکل اسلام کی باتوں پر آپ کے کال پر اس طرح سے صحابہ کو یقین تھا انہیں یقین تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حکم پر بولتے ہیں آپ کی آپ اپنی خواہش کے تابع بھی کلام نہیں کرتے ناظرین اکرام ہمیں بھی ہمیں بھی کم از کم اسی طرح کا اعتبار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا جن باتوں کا حکم دیا اگر ہمیں وہ اعتبار کا لیول ہمارا بیسہ نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر ایمان رخصت ہو چکا ہے ہمیں اس ایمان کی فکر کرنا چاہیے آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے اگلے پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ